نال صادت تیرے نال جو گننا ہی نہ ہویا بامے فیض حسابی ڈھیر آئیں تیرے نال جو گننا ہی نہ ہویا بامے فیض حسابی ڈھیر آئیں تیرے کان آئیں بھخ دیاں بٹیاں ویچ باقی ملق دے بھانے سیر آئیں اور چوکھے کیتیاں ساڈی پپین نہیں تپ دی جگ جاتے دھیر دلے رہیں اسی زبر جہان بے بھانے ہاں ہے تیرے سامنے زبر تو زیر ہے میرا چان تیری جھوٹھی عاشقی اچھے سماؤں بدنام ہو گیاں میرا چان تیری جھوٹھی عاشقی اچھے سماؤں بدنام ہو گیاں تے توں جدن دے لگ دے خاص بنائچا اسا بالکل عام ہو گیاں تے جنو ہوت چمن تے رازی کوئی نا اوہ ازار دا جام ہو گیاں کدھی ہسے تا چند اسمانہ دا ہون اجڑی شام ہو گیاں دلان شاک چنگے نہیں ہوندے سانگے نیتا ناڑ ہوندے نے تیرے ناڑ میں اندروں مخلے سہاں کر نیت میری تے شاک نہیں واجیوہ 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 تیرے ناڑ میں اندروں مخلے سہاں کر نیت میری تے شاک نہیں گلان ارو پرو سنکے نال میرے بن فیض لڑائی تے لکھ نہیں اور ہستی دی وانڈ کوئی آئے بتا نہیں بھائی اسے بسم اللہ ہستی دی وانڈ کوئی آئے بتا نہیں میرے نال ٹورنٹ تو جھاک نہیں نالے اونج بھی سانجتے سوری تھا تے چوکھے کیتے ہیں لگ دے ٹاک نہیں ٹاک نہیں آئے 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 جی منال نائی مجھوکا دلہ نیت ملاقات دے جتن کرنا ہے پر سجن بلندے پینوں تے تنوں کی قدر ہوئے دردان دی کدی درد بھی چھوڑے سے نوں تے نار اومن دھومن موکھتے لکھ ہون سجن تا اگلے رہ نوں کار شکر منال تنہیاں ڈھینیاں نی کدائیں حکم قتل دے ڈھینوں جو جی بینا پھر رہو میں تھوڈا میزبان یا سراباس ملنگی آج سیال پروڈکشن دے ولو تھوڈے سامنے حاضر خدمہ تھا ایس بی گولڈ نے جرائے مشہرہ منقض کیتا تھوڈے لی بینا پھر رہو آگے ایک فرمایش عمدی پہیا کہ لوگ حال تک بھی پہچان نہیں رہے جرہا سی ریڈیو تے ملنگی سوڑ دیا ہوں تو کوئی بابا جی اپنڈو جی ہاں دوتی پائیوں تھی ایک کئیڑا بندہ ساڑے سامنے آگیا ایک چھوٹا جی چنگ دے ساں اس ریڈیو تے ملنگی دا پھر واپس مشہرہوں میں کنٹینو کریں گے ساڑے کل کچھ ہور دو چار مہمان بھی مجود نے جنہوں نے اسی بلا رہے ہیں سٹیج تے وہ ایک ملنگی ایکو ایکٹ کے لوگ جی پہینا پھیڑا وہ مائی انہیں سٹوڈیو اندھا پیا سکوٹر تباہ کے پھول سا پیٹا مجھ باں 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 کر کے آوا پیا اگو راچنا پھولہ سل آگیا پھولہ سل اندھا سکوٹر روگ سکوٹر روگ سکوٹر دی پتی کوئی نہیں مائی آکے اگو ہاچ گئی یا بریک کا بھی کوئی نہیں پھولہ جاک لائل دا نا جی آگے منال نہیں مجھوکہ صاحب داکٹر فائی صاحب اپنا شیئر سنا رہے صاحب پھر چود دیل دا سکر ہویا تو میں استادہ میں شیئر سنا مانگا سٹارٹ دے پڑا کہ چنگا سی تے انہوں دیل نہ دین دے چنگا سی تے انہوں دیل نہ دین دے دیل دیتا سی فیر ٹی لنا دین دے اور تیری تھا جے ہور کوئی ہندا قسم رابطی چھلنا دین دے تو استاد ایک اور دوڑا ایک چہرے کہ جنде نالوی واہ پہ آئے جنде نالوی واہ پہ آئے اوی لاندہ دہا پہ آئے جنہیں عالمی وہاں پہ آئے اوئی لندہ دا پہ آئے ڈنگر ویفر او درگائے نے ڈنگر ویفر او درگائے نے جتھے بوتا کہا پہ آئے او میری مدری مورد مینو تیرا چھلا آئا پہ آئے میری مدری مورد مینو تیرا چھلا آئا پہ اللہ جی بھائینا پھر ہم اگلے دو شاعر حضراج نے مستیج تھی بلان لگا ساڑھے بڑے پیارے ویر نے بڑے پیارے کمپیر نے جناب میری مورد ملک شاہ راز بھٹو صاحب آف تاندلی آنے چوتھ شریف لائے نے اسی اونہوں نے سٹیج تھی بلانے کیوں بھی سٹیج تھی چناب زوردہ تاریہ جناب ملک شاہ راز بھٹو صاحب آستے کے سٹیج تھی اس علاوہ انہوں نے بارے کھوڑ گالے کے دراز عدبی سانج تاندلی آنے پاکستان دے جنرل سیکٹری بھی نے انہوں نے بوم با شکریہ ساڑے سے محفل مشاہرہ بھی چنا نے شرکت کیتی انہوں نے نال انہوں نے نال انہوں نے مقابلہ ہونا ہے میں اونہوں نے سٹیج تھی بلانا چاہاں مانگا موطرمہ ڈاکٹر پریہ خان صاحبہ پاک پتن شریف تو انہوں نے تعلق کے تھوڑے تاریہ اندھی گوئن دیویج چناب موطرمہ ڈاکٹر پریہ خان صاحبہ کے سٹیج تھی آمن کے آنکے اپنی سیڈ سمال اس تو بادے سے انہوں نے کولو انہوں نے کلامیں سنسا ہے لیکن مقابلہ چاہ رہا ہے مقابلہ نہیں ہر پھولت اپنی خشبوں دیئے اپنا ڈاکٹر فیض دیئے اپنی خشبوں دیئے اپنا منال نہیں مجوکہ دیئے اپنی خشبوں دیئے میں تھے دو میں خشبوں دیئے سنگاندہ پیان تو سا فیصلہ کرنا ہے کنی خشبوں دیئے کیا رانگے جناب بسم اللہ ڈاکٹر فیض صاحب جاسر ملنگی صاحب تو سجون جو مرضیاں آلا ہوئے ہو تینو درد سنانا کیا تو سجون جو ہوئے ہو مرضیاں آلا تینو درد سنانا کیا اسی ماربنجیے تامی دوکھ سادا تونے دھول ونڈانا کیا اسی ماربنجیے تامی دوکھ سادا تونے دھول ونڈانا کیا اور موڈا دیتے ہیں یہ حاصل کو جنہی ہونا اہاں موڈا دیتے ہیں یہ حاصل کو جنہی ہونا اہمے بھروم کھڑاونا کیا تون رسے تا جگر دی پیڑ نہیں جاندی تینو فیض رساونا کیا آئے 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 باہ جیوہ جی بسم اللہ تیرے پیار دیاں ہاتھاں کدوں ہور دیاں چاڑ کے وانجوسیاں ہور کدائیاں آہاں آہاں تے نا بوک بھر سگے امونہ وسدیاں میاں دا میریاں سنگت توں بے لیاں بھائیاں آہاں جی باہ تے میں مجھنے بن گئی دل دے کوٹ چھ آہاں دہا باز جو میرے سائی آن تیرے سیرے مگر شہن آئیاں ہن پر میں نو دس دیاں ہر پاسے بھائیاں ہوئے میرے سبا کوٹ دی گل اپنے پروفیشن دے والاں گل گئے فکیلہ صاحبہ نے کوٹ کرنا چاہا فکیل بھی لے لہا تھا میں آق سبی ہوئے دلتاں پتا لنو پان چڑھا کے سونے وان سراف چا کر دن آہاں ہاں جی باہ ہوئے دلتاں ہوئے دلتاں پتا لنو پان چڑھا کے سونے وان سراف چا کر دن لوے ترلا کوئی تاں دشمنوی شیشے دلان دے صاف چا کر دن بہت اچھے اور جدوں بوئے تے آکے جدوں بوئے تے آکے غلطیاں دے جدوں بوئے تے آکے غلطیاں دے بندے خود اطراف چکر دین لجی زین تا فیض حیاء دے مارے ساتھ قتل بھی ماف چکر آئے آئے ساتھ قتل بھی ماف چکر ساتھ باختہ تاں سانو تکن دیخوا تیرے سارا دین کھران دیان رہا تے تے ساری عمرو رکھنا چاندے آنسان اپنی تھڑڑی چھان تے تے اللہ وقت دی تونے آ پہنچے اوے سمین اساڑیاں باہا تے آج اوہ وقت تے اطراز کرن دین ساڑے آن دین جان دین ساں آن تے باہا تے سماندہ ذکر چھیڑیا تے خواہش اندرو اگڑائیاں لیں جو ہی ہوٹھا تے دعا بن کے آگئی خواہش بن کے آگئی پہ کدی سانووی مخلص لگدہ بن کے سنگتان دے راج کرائیں ہا کیا بات ہے کدی سانووی مخلص لگدہ بن کے سنگتان دے راج کرائیں ہا ملاقات دے رش برین تے صد کے می راج دے شوق لہائیں ہا اور ہتھیں اپنے پیار دی پی گھڑ کے میڈم ہتھیں اپنے پیار دی پی گھڑ کے سانو لاد دے نال جھٹائیں ہا سانو لاد دے سا پی لینے جھٹوائیں تے فیل سمائے سمائے ہا